شیخ محمود آفندی رحمہ اللہ و تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے المدین کو یہاں باقی رکھا وہ چھپ چھپ کے درس دیا کرتے تھے اور ان کے اس درس میں اتنی برکت ہوئی کہ ان کے افراد کا پورا ایک جال پورے ترکی میں پھیل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ترکی استمبول میں شیخ محمود آفندی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی خانقہ میں ہیں چھپ کے انہوں نے علم دین کو باقی رکھا چھپ چھپ کے پڑھایا کرتے تھے کیونکہ اس مذہب پر پابندی تھی ترکی میں بہت سخت ان کی محنت رنگ لائی اور الحمدللہ ان کے جو خفیہ تدریس کا سلسلہ تھا اس کی وجہ سے تین سو مدارس اس وقت ترکی میں ان کے ہیں ابھی ہم ان کی خانقہ میں آئے تھے ہم نے یہاں کھانا بھی کھایا اور استاذ محترم حضرت موضی ابو لبابا صاحب ہمیں یہاں کا پورا تعریف کروا رہے ہیں استاذ جی کو کافی معلومات ہیں ترکی سے متعلق یہ مشایخ ہیں علماء ہیں اسلام والیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ یہ مشایخ ہیں یہاں ان کے نحنوں میں پاکستان نکلیمو بل اردیہ ایفینڈی بسنیلک آمنا شما موضوع رہے ہیں ایفینڈی 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 تین سو بدار اس ماشاءاللہ ان کے قائم ہیں یہاں بہت ساری چیزوں میں تخصص کروایا جاتا ہے اور یہ وہ بڑیانی جگہ ہے جہاں سے ترکی میں دینی انقلاب کی دوبارہ تحریک چلی ہے اور جو کچھ دینی بہار ہیں آپ کو نظر آرہی ہیں ترکی میں یہ سب اس کا مرکز یہ جگہ ہے یہاں کے دو شایخ ہیں علماء ہیں انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں چھپ چھپ کے دین کو باقی رکھا ہے اور آج اس کی برکتیں ہیں خانقہ ہے یہاں پر جیسے بھی ہم دیکھ کر آرہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو بزیٹ کر آتے ہیں خانقہ یہ ہکٹی ہو چکی ہے جمرؑ ہے چھپٹی ہے اوہ در چھپٹی ہے ہاتھ چھپٹی ہے ان کی اس لیے آپ کو یہاں زیادہ افراد نظر نہیں آئیں گے یہ مسجد بہت خوبصورت مسجد ہے یہاں استمبول میں آرہ یہاں مسادد میں خانقہوں میں مدارس میں قالین کا استعمال بہت زیادہ ہے بہت خوبصورت خوبصورت قالین ہیں جو یہاں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں لکڑی کا کام بہت ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ترکی میں دینی انقلاب دینی انقلاب دوبارہ برپا ہوا ہے لوگ ذکر کر رہے ہیں اوچھی آواز میں بات نہیں کرنے دے رہے ہمیں اچھا بھئی استمبول کی یہ وہ بنیادی جگہ ہے مسجد ہے جہاں جہاں سے ترکی میں دوبارہ دینی انقلاب برپا ہوا شیخ محمود آفندی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے علم دین کو یہاں باقی رکھا وہ چھپ چھپ کے درس دیا کرتے تھے اور ان کے اس درس میں اتنی برکت ہوئی کہ ان کے افراد کا پورا ایک جال پورے ترکی میں پھیل گیا اور اب طیب اردوگان کی جو حکومت ہے جس میں مذہبی رجحان بلکل واضح ہے تو اب الحمدللہ یہ علماء دین کی کھلیاں اشاعت کر رہے ہیں علم کا پرچار کر رہے ہیں اور تین سو مدارس انہوں نے پورے ترکی میں قائم کر دی ہیں جہاں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے طلبہ پڑھ رہے ہیں آپ یہ دیکھنے کتنا خوبصورت ادارہ ہے اس سفر میں انشاءاللہ ہم آپ کو شامی مہاجرین سے بھی ملاقات کروائیں گے اور ترکی کے جو تاریخی مقامات ہیں جو خاص طور پر مسلمان خلفہ کی یادگاریں ہیں کس طرح سے ترکی میں دنیا پر حکومت کی مسلمانوں کی ایک قیادت کی ہے انشاءاللہ اس سے بھی ہم آپ کو آگا کریں گے اور ہمارے سفر کا مقصد بنیادی یہی ہے انشاءاللہ یہاں بیان بھی ہے ایک وہ بھی کوشش کریں گے ہم لائیو نشر کریں الحمد للہ الحمد للہ نحنو 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 اللہ علیہ وسلم صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهُ فِي مَنْ قَالِمَ Aziz mühdiller önümüzdeki mazartesini salıya bağlayan gece Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dünyali şereften birliği Mevlid-i Levin'in yıl dönümünü itirak edeceğiz. bizlere Ümmet-i Muhammed Olma Vakiyatı'nı lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. insandağın, rahmet ve fitayet vesilesi olan Peygamberimize, aline ve ashabına selam ve selam. Muhterem Müslümanlar Yüce Allah, Rasulü Ekrem Efendimiz'i söyleme yazıyor. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdere içki, bir uyarıcı, Allah'ın ismiyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kambi olarak gönderdi. Peygamberimiz, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdere içi, batıla karşı da uyarıcıdır. Kur'an-ı Kerim'i ümmet ile tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten O'dur. İnsanlığı huzura, barışa ve adalete davet eden O'dur. Y22 Ayet'i ümmetli 21 civı yüce Allah'ın sonuna belediği ayetli ve adalete davetçi tersiyle, eski ayetli ve adalete davetçi sebe gelmeye gidiyoruz. Geleği bir olay rahi ve adalete davetinosuz कlarım ve adalete davetliler diğendik kekdil ve adalete çevri. Ve adalete ماشاءاللہ خوش قسمتی ہے مفتی تاریخ محسوس صاحب کی حضرت نے پہلی درخواست میں ہی کہا کہ جتنی اجازت دیں مجھے حاصل ہیں سب آپ کو دیتا ہوں بہت مبارک دین ہے جی آپ کی زندگی اجازت لیں ان کو زیادہ تنگی کریں موسیقی